ملالا یوسف زائی حمد اور حوصلے کا دوسرا نام وہ چہرہ جو صرف محلاؤں کے لیے ہی نہیں پورشوں کے لیے بھی پوری دنیا میں مثال بن گیا ہے دہشت سے کام تیس سواد گھاٹی کی وہ آواز جس نے چرم پنتھیوں کے خلاف کھڑے ہونے کی حمد دکھائی آج ملالا پوری دنیا میں محلاؤں کے حق اور تعلیم کے لیے کھڑے ہونے کے لیے جانی جاتی ہیں دیکھتے ہیں ملالا پر ہسٹری ٹی وی ایٹین کی ایک بہت خاص پیشکش گیارہ سال کے ملالا یوسف زائی نے ایک چھوٹا سا سپنا دیکھا تھا میں پڑھائی ضرور کروں گی چاہے وہ گھر سے ہو سکول سے یا پھر کہیں اور سے مگر ان کے سکول جانے پر روک لگا دی سواد گھاٹی پر قبضہ جمائے بیٹھے تالیبانیوں نے اب کوئی بھی بری یا چھوٹی لڑکی سکول نہیں جائے گی ملالا نے اسے ماننے سے انکار کر دیا اور بڑی بہادری سے جواب دیا تالیبانیوں نے ان کی سکول بس میں ہی ان کے سر میں گولی مار دی تمام مشکلوں کے باوجود وہ بچ گئی اور انہیں بریٹن لائے گیا وہ بڑی بہادری لڑکی ہے اس کے چہرے پر کبھی بھی پریشانی نہیں دکھی اور نہ ہی وہ کبھی جوئی اب وہ دنیا بھر میں ایک مثال ہے وہ ہماری دنیا کو بس ایک ہی سندیش دے رہی ہے ایک بچہ ایک ٹیچر ایک کتاب اور ایک پین دنیا بدل سکتی ہے آج ہم پہلی بار سنیں گے ملالا کی کہانی انہی کی زبانی کیا آپ کو ڈر لگا تھا ہاں مجھے ڈر لگا تھا اپنے بھوشے کو لے کر پر میں دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ یہ دیکھئے ہمارے اپنے دیش میں ہمارے ہی ساتھ کیا ہو رہا ہے برمنگو میں گرمیوں کا موسم ہے اور ملالا اپنی امی ابو اور دونوں بھائیوں کے ساتھ دن کا مزا لے رہی ہیں بریٹن اب ان کا ڈھر میں بھی ملالا اور ان کے پریبار کے ساتھ کچھ وقت بتانے جا پہنچی یہ بڑی ہی ساتھ کی بھری زندگی بتا رہی ہیں مگر یہ آسان نہیں ہے ملالا کو جب سن دو ہزار بارہ میں تالیب آلیوں نے گولی ماری تھی تب ان کا پورا پریوار پاکستان کے اپنے گھر سے یہاں آ گیا تھا برمنگو میں سب سے زیادہ پریشانی کس چیز سے ہو رہی ہے کسی چیز سے یہاں کے موسم سے موسم اور ملالا کی شکلے سے پہلے اس کا چہرہ تھوڑا گول مٹول تھا لیکن اب یہ سندر لگ رہی ہے یہ پہلے سے زیادہ سندر ہو گئی ہے لیکن کیا اس حادثے کے بعد آپ کی زندگی بدلی ہے پال بھار میں سب کچھ ہو گیا ایک جھٹکے میں میں تو سوچ رہی تھی کہ اگلے دن مجھے ایکزام دینے جانا ہے میں یہ نہیں جانتی تھی کہ اگلے دن میں سوات میں رہوں گی ہی نہیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں برمنگم پہنچ جاؤں گی یہاں کے ماحول میں جسٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ پریشانی کس بات سے ہوئی یہاں کے لوگ مجھے اچھی لڑکی مانتے ہیں جس نے بچوں کے حق کے لیے آواز اٹھائی جسے ٹالیبان نے گولی مار دی تھی پر کسی نے مجھے صرف ملالا کی طرح نہیں لیا ایک سہیلی ایک عام لڑکی کی طرح نہیں لیا پر پاکستان میں میں صرف ملالا تھی ایک عام لڑکی ملالا کی کہانی شروع ہوئی تھی پاکستان کے اتر میں موجود سوادھ گھاٹی کی ان خوبصورت بادیوں میں سوادھ گھاٹی کو آپ دھرتی پر جنت کہہ سکتی ہیں وہاں بہت خوبصورت پہاڑ ہیں اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر بہت سارے ہرے بھرے پیڑ ہیں ندیاں ہیں وہاں سردیوں میں برف گرتی ہے تو گرمیوں میں موسم بڑا گرم ہو جاتا ہے آپ کو بھی اس جگہ سے پیار ہو جائے گا سوادھ گھاٹی کبھی آرٹسٹ اور میزیشنز کے لئے مشہور تھی اور وہاں کے لوگ کافی پڑھے لکھے بھی ہوتے تھے مگر وہاں کبھی بیٹیوں کی قدر نہیں کی گئی میری پیدائش کے بعد کچھ رشتے دار میرے گھر آئے تو امی سے کہنے لگے کی فکر مت کرو اگلی بار بیٹا ہی ہوگا زیادہ سوچو مت میرے بھائی اپنے بھوشے کا فیصلہ لے سکتے ہیں وہ جو چاہے وہ بن سکتے ہیں پر میرے لیے ایسا کرپانا مشکل تھا اور اسی وجہ سے میں پڑھنا چاہتی تھی میں خود کو پڑھائی کی طاقت سے مضبوط بنانا چاہتی تھی بچپن سے ہی ملالا کے اببو زیاودین ہی ان کے مارک درشک اور سب سے بڑے سمرتھک ہیں میں نے اسے ایک انسان کی طور پر دیکھا ایک پروپرٹی کی طور پر کبھی نہیں دیکھا میں نے مانا کہ اس کی بھی اپنی ایک شکشیت ہے اور دنیا کے ہر ماباپ سے کہوں گا کہ اپنی بیٹی کو پڑھاؤ لکھاؤ بیٹیاں ہماری شان ہیں چار سال پہلے تالیبانیوں کو سواد سے خدیر دیا گیا تھا اب یہاں سینہ کا قبضہ ہے پھر بھی یہاں لڑکیوں کی تعلیم کو لے کر کافی جدد جہد چل رہی ہے ہیڈ ٹیچر اور سکول کے مالک ہونے کی وجہ سے تعلیم ہی ملالا کے اببو کی زندگی تھی اور یہی چیز انہوں نے ملالا کو ویراست میں دی ہے اب ہم اس سکول میں پہنچنے والے ہیں جو کسی بھی بچے کے مقابلے ملالا کے لیے زیادہ خاص تھا وہ یہی پر پلی بڑھی ہیں اور جب وہ اس سکول میں پڑھنے لائک بھی نہیں تھی تب ہی سے یہاں کے کلاس رومز میں بیٹھا کرتی تھی اور شاید اس محل کا اندازہ لگایا کرتی تھی مجھے سکول بہت پسند تھا بہت چھوٹی عمر سے دو یا تین سال کی عمر سے ہی میری امی مجھے کلاس میں پہنچا دیتی تھی اور میں وہاں دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھی رہتی مجھے وائٹ بورڈ پر لکھنا بہت پسند تھا یہ ہی کلاس ہے جی ہاں یہ ملالا کی ہی کلاس ہے تو میں دیکھ لوں اندر جی بلکل سلام والیکم والیکم سلام آپ لوگ سب ملالا کی کلاس میٹس تھی جی ہاں آج پہلی بار ان لڑکیوں کو فلمائے جا رہا ہے آج بھی تالیبان کے خلاف کچھ بولنا خطرناک ہو سکتا ہے اس لئے ہم ان کا چہرہ نہیں دکھا رہے ملالا کہاں پر بیٹھتی تھی جی وہ یہاں آگے بیٹھتی تھی اچھا یہاں پر تو یہ تھی ملالا کی چہر اس پر ملالا کا نام کس نے لکھا میں نے لکھا تھا آپ نے ان کا نام لکھا تھا جی آپ کا نام کیا ہے منیبہ منیبہ اچھا میری سب سے اچھی سہیلی ہے منیبہ وہ بہت اچھی لڑکی ہے بہت نیک ہے وہ میرے لیے بڑی بہن جیسی ہی تھی وہ ہمیشہ مجھے سلاح دیتی تھی اور ہمیشہ میرا حوصلہ بڑھاتی تھی میری ایک اور بھی سہیلی ہے اس کا نام ہے ملکا اے نور اور اس کے ساتھ پڑھائی میں ہمیشہ میرا کمپیٹیشن ملکا اے نور اب ملالا کی ڈسک پر بیٹھتی ہیں پہلے وہ کلاس میں افبال آتی تھی کبھی میں آتی تھی تو کبھی وہ آتی تھی ہمارے بھی چووال آنے کے لیے ہمیشہ کمپیٹیشن رہتا تھا تو اب آپ ہمیشہ افبال آتی ہیں آپ کا کوئی کمپیٹیشن نہیں ہے سب سے چھوٹی ہڈی کون سی ہے جنہیں آزکلز کہتے ہیں کیا آپ آج بھی اپنے نئے سکول میں ویسی ہیں کمپیٹیٹیف ہاں بلکل ویسی ہی ہوں پر اپنے دوستوں کی بہت یاد آتی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بریٹش لڑکیاں بریٹش بچے اپنی پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں دیتے ہاں مجھے تو لگتا ہے اور میں بریٹن کے تمام بچوں سے بس یہی کہنا چاہتی ہوں کہ تعلیم لینا بہت ضروری ہے بڑی شان کی بات ہے سکول جانا کتاب پڑھنا آپ کے ہاتھ میں پین ہونا پڑھائی کرنا کلاس میں دوسرے بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہمارے لیے بڑی ہی خاص بات ہے کیونکہ کبھی ہمیں اس کی کمی کھلتی تھی وہ اس لیے کیونکہ سواد میں ہمیں اس کی آزادی نہیں تھی ملالا منگورا میں رہتی تھی سواد کے سب سے بڑے شہر میں اور یہ گرین چوک یا گرین سکوئر تالیبانیوں کی زلم کا کیندر بن چکا تھا یہی پر وہ ان لوگوں کی لاشے ٹانگ دیتے تھے جنہیں وہ فانسی دیتے تھے ایک شخص نے مجھے بتایا کہ وہ روز یہاں سے گزرتے وقت کئی لاشے دیکھا کرتے تھے جن میں کم سے کم ایک عورت کی ہوا کرتی تھی وہ اسے یہاں ٹانگ دیتے تھے جو اب ایک ٹراپک جنکشن ہے ایک وقت ایسا بھی تھا جب یہ جگہ بلکل ہی خوفناک دیکھتی تھی حالات اتنے بگڑ چکے تھے کہ اس چوراہے کا نام خونی چوراہا پڑ گیا دو ہزار آٹھ کے آخر تک سواد گھاٹی پر تالیبانیوں کا قبضہ ہو چکا تھا اور وہ ریڈیو پر ہی اپنی دھمکیاں اور فرمان سنانے لگے اب کوئی بھی بڑی یا چھوٹی لڑکی سکول نہیں جائے گی سن رہے ہونا تم لوگ اگر ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی گئی اس فرمان سے ملالا کی زندگی بدلنے والی تھی ان کا فرمان تھا کہ کوئی لڑکی سکول نہیں جائے گی ہم اس کے سکت خلاف ہیں لڑکیوں کا پڑھائی کرنا سکت منہ ہے اور اگر کوئی لڑکی سکول جاتی ہے تو اسے اس کا انجام بھوگتنا پڑے گا ان کے کہنے کا کیا مطلب تھا ان کا مطلب بلکل صاف تھا تالیبانی سزا دینے کے لیے گرین چوک پر لوگوں کا قتل کر دیتے عورتوں کے چہرے پر تیزا پھینک دیتے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے یا انہیں مار ڈالتے تھے ملالا کے ابو زیاد دین ہمیشہ سے تالیبان کے خلاف رہے اور وہ ان کچھ لوگوں میں سے ایک تھے جنہوں نے ودیشی پترکاروں سے بات کرنے کا جوکھیں اٹھایا امریکن ٹی وی کرو نے اس پابندی سے کچھ دن پہلے ہی اس پریبار کو فلم آیا تھا اس وقت چپ تالیبان اپنے خلاف بولنے والوں پر ظلم ڈھا رہا تھا ملالا تب گیارہ سال کی تھی اور انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی کئی بار سوچتی ہوں میں چپکے سے باتروم کے اندر چھپ جاؤں گی اور وہیں سے پولیس کو فون کروں گی پولیس آئے گی اور میرے ابو کو بچا لے گی اور کبھی کبھی میرے من میں آتا ہے کہ ابو سے کہوں گی کہ وہ علماری کے اندر چھپ جائیں وہ علماری کے اندر انہیں نہیں دیکھ پائیں گے اور میرے من میں بہت کچھ آتا ہے اور جب میں گھر میں نہیں ہوتا ہوں تب کیا ہوتا ہے؟ ارے بتاؤ تو زیاودین سے ہمارے چانل نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ایک ایسی لڑکی کو ڈھونڈے جو اون لائن ڈائری لکھ سکے کوئی سامنے نہیں آیا تب انہوں نے ملالا کو یہ کام سوپ دیا جنوری 2009 میں 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 نے یہ ڈائری لکھنی شروع کی تھی اور اس ڈائری کے ذریعے میں نے لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس وات میں کیا ہو رہا ہے سوم وار 5 جنوری میری سہیلی مجھ سے ملنے آئی اور کہنے لگی کہ تم مجھے ایک بات سچ سچ بتاؤ کیا ہمارے سکول پر بھی تالیبانی حملہ کریں گے؟ ہم سے کہا گیا کہ ہم مارننگ اسیمبلی میں رنگین کپڑے نہ پہنے کیونکہ تالیبان کے لوگوں کو اس بات سے اعتراض ہے میں اپنے حق کی بات کہنا چاہتی تھی میں دنیا بھر کے لوگوں کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ ہماری بات سنیے ہمارے ملک میں ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے در کے باوجود ملالا نے ایک اور بڑا جوکھی مٹھا لیا ملالا یوسفزائی بہت شکریہ کہ آپ اس لائف پروگرام میں میرے ساتھ شریک ہیں جب پاکستان کے مشہور نیوز پریزنٹر سوات آئے تب اس علاقے میں تالیبانیوں کے قبضے کے باوجود ملالا ان کے ساتھ ایک لائف انٹرویو کے لیے تیار تھی باتیں کر رہا تھا تو اگر مجھے کسی یعنی ایک ایسی جگہ ہو جہاں میں زمین پر بیٹھوں جہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہو لیکن جہاں مجھے تعلیم اور آپ کسی سے نہیں ڈرتی کسی سے بھی نہیں ڈرتی میں اگر آپ ہمارے انٹرویو کا ویڈیو دیکھیں تو آپ کو بھی نظر آئے گا کہ جب وہ مجھ سے بات کر رہی تھی تب ان کے پیچھے کچھ تالیبانی کھڑے تھے اور وہ ہم پر نظر بنائے ہوئے تھے میرے آس پاس صرف مرد ہی تھے ان کے بیچ میں میں ایک اکیلی لڑکی تھی میرے ابو بھی میرے ساتھ ہی تھے اور جب ہم گھر لوٹے تو میری امی بہت ڈری ہوئی تھی آپ سب کے سامنے ان کے خلاف کیوں بولی کیونکہ ایسا کرنے پر ہی زیادہ لوگ آپ کو سن سکتے ہیں اور اسی وجہ سے میں سرے آم بولنے کے لیے گئی تھی وہ شو ختم ہونے کے بعد ملالا یوسف زائی راتوں رات سٹار بن گئی تھی سوات میں آتنکی حملے بڑھ گئے تھے 2009 کے آخر تک سرکار نے اسے اپنے قبضے میں لے لیا پھر بھی تالیبانی حملے ہوتے رہے 9 اکٹوبر 2012 ملالا اور ان کی سہیلیوں کے لیے وہ دن ایک عام دن تھا اس ہفتے ہمارے ایکزامز چل رہے تھے اور 9 تاریخ کا میرا پیپر بہت اچھا ہوا تھا وہ پاکستان سٹاریز کا پیپر تھا لیکن اس سے ایک دن پہلے فیزکس کا پیپر تھا مجھے فیزکس پسند ہے پر وہ تھوڑی مشکل بھی ہے دن بھر ایکزامز دینے کے بعد لڑکیاں سکول کے گیٹ سے الگ الگ چل پڑی جیسے آج یہ لڑکیاں جا رہی ہیں وہ اپنے اپنے گھر لوٹ رہی تھیں مجھے پیدل چلنا بہت پسند ہے مگر میری امی نے کہا کہ تم سکول پیدل مجھ جایا کرو بس میں جایا کرو اس میں تم زیادہ محفوظ رہو گی اس روز ملالہ اور ان کی سب سے اچھی سہیلی مونیبہ کے ساتھ کائنات اور شازیہ بھی اسی بس میں تھی پہلے ملالہ کی فرنڈ بیٹھی تھی اور پھر ملالہ اور ملالہ کے ساتھ شازیہ اور شازیہ کے پاس میں بیٹھی تھی ہم اس موڑ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے ملالہ کے گھر کیوں جاتے تھے اور ہم سب سے پہلے اسی کو چھوڑنا چاہتے تھے میں مونیبہ کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہم باتیں کر رہے تھے ہم ہر روز کی طرح ہی واپس جا رہے تھے لیکن جیسے ہی ہم تھوڑا سا آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ پوری سڑک کھالی تھی اس کے بعد کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں بہا پر سڑک مڑی ہوئی تھی جیسے ہی ہماری بس وہاں پہنچی تو اس کی رفتار کم ہو گئی تب دو لڑکے وہاں بائک سے آئے جنہیں ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وہ کالیج کے لڑکوں جیسے ہی تھے سٹوڈنٹس لگ رہے تھے ان میں سے ایک شخص ہمارے پیچھے آیا اور پچھا ملالہ یوسف زائی کون ہے وہ اس وقت بہت ڈر گئی تھی اور اس نے کچھ بھی نہیں کہا ہم سب نے پہلے ملالہ کی اور دیکھا پھر ان لڑکوں کی اور دیکھا کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا مگر اسے دیکھنے کی وجہ سے وہ سمجھ گئے کہ ہاں وہی ملالہ ہے کیونکہ ساری لڑکیاں اسی کو دیکھ رہی ہیں تو پھر اس نے ڈائریکٹ فائرنگ کی اور ملالہ کو بڑی ہی ناسخ حالت میں اس لوکل ہسپیٹل میں لائے گیا ان کے اببو ان کے ساتھ تھے اسے دیکھتے ہی میں رو پڑا میں اس کے ماتھے اس کی ناک اس کے گال کو چومنے لگا پھر میں نے اس سے کہا تم میری بہادر بیٹی ہو مجھے تم پر ناز ہے میرے دماغ میں آج بھی کچھ تصویریں قید ہیں اچانک مجھے اببو دیکھے وہ میرے پاس کھڑے تھے میری بائیں طرف اور انہیں دیکھنے کے بعد میں نے ان سے کچھ کہا اور پھر میری آنکھیں بند ہو گئیں اور چاروں طرف اندھیرہ چھا گیا مجھے لگا میں مر چکی ہوں اس خطرناک آپریشن میں ملالہ کی کھوپڑی سے کچھ حصوں کو ہٹانا بھی تھا تاکہ ان کے دماغ پر بوچ کم ہو اس وقت دو بریٹش ڈاکٹر پاکستان میں تھے انہیں ملالہ کی جانج کے لئے بلائے گیا مجھے تو یہی لگتا ہے کہ اس آپریشن کی وجہ سے اس کی زندگی بچ پائی اس لحاظ سے تو میں بہت خوش تھا لیکن آپریشن کے بعد جو اسے انٹینسیو کیر مل رہا تھا وہ اچھا نہیں تھا میں اپنے ہاتھ دھونے باہر گئی اور وہاں ایک سنگھ تھا مگر پانی نہیں آ رہا تھا اس بات سے مجھے گہرا جھتکا لگا مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا اسے بچائے جا سکتا ہے صحیح وقت پر صحیح آپریشن بھی ہو چکا ہے مگر وہاں کی انٹینسیو کیر میں تو اس کی حالت صدر نہیں سکتی جیسے ہی ملالا کی حالت تھوڑی بہتر ہوئی انہیں بریٹش ڈاکٹروں کے ساتھ ائر لفٹ کر کے برمنگم کے کوین ایلیزابیت ہاؤسپٹل میں لے جایا گیا وہ وہاں کومہ کی حالت میں آئی تھی پر صبح انہیں ہوش آ گیا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس دیش میں ہوں لیکن آس پاس کے لوگ انگلیش بول رہے تھے تب میں سمجھ گئی کہ میں پاکستان میں تو نہیں ہوں آپ کو کیا لگا تھا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے یہی کہ مجھے گولی ماری گئی ہے اور کیا جاوید قیانی اس وقت ان کے ساتھ تھے جب اسے ہوش آیا تب اس کی آنکھوں میں غزب کی دہشت تھی اور وہ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس کے گلے میں ایک ٹیوب لگی تھی پھر اس نے اشارے سے بتایا کہ وہ کچھ لکھنا چاہتی ہے یہی وہ نوٹ بک ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی یہی وہ ڈائری ہے میں نے لکھا ہے کہ میرے اببو کہاں ہے کیونکہ میں وہاں کی ہر نرس اور ڈاکٹر سے بس ان کے بارے میں ہی پوچھتی رہتی تھی وہ کہتے تھے کہ تم فکر مت کرو وہ آ جائیں گے اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی ڈائٹ کو بھی مار دیا گیا ہوگا میں اس سے یہی کہتے کہ تمہارے ڈائٹ بلکل ٹھیک ہے جلدی آ جائیں گے یہاں میں نے لکھا ہے کہ میرے اببو کے پاس پیسے نہیں ہیں مجھے فکر تھی کہ انہیں میرے علاج کا خرچ بھی دینا پڑے گا تو وہ بڑی ہی بہادر لڑکی ہے اس کے چہرے پر کبھی کوئی پریشانی نہیں دکھی اور ملالا کبھی روئی بھی نہیں وہ بہت ہی حمدی اور سمجھدار لڑکی ہے بڑی ہی بہادر لڑکی ہے یہاں آنے کے دس دن بعد ملالا کا پریبار بھی ان کے پاس آ گیا اس وقت تک انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ان کی کہانی کی چرچت دنیا بھر میں ہو رہی ہے دھیر سارے کاتس تھے میں تو یہ دیکھ کر حیران تھی یہ میرے لئے گرب کی بات تھی کہ اتنے سارے لوگ میری سلامتی کی دعا کر رہے تھے اگلے چار مہینوں میں ملالا کے دو اور بڑے آپریشن ہوئے اور ان کے چہرے کو درست کیا گیا پھر ان کے بائیں کان میں ایک کوککلیر ایمپلانٹ بھی کیا گیا تاکہ انہیں سننے میں پریشانی نہ ہو مہینے بھر باد ایمپلانٹ کو ٹیسٹ کیا گیا آپ جیسے ہی ایک چھوٹی سی بیپ کی آواز سنیں گی مجھے بتائیے گا انہوں نے وہ ایمپلانٹ آن کر دیا میرے کان میں بیپ بیپ کی آواز آئی میں اب آپ کے سامنے ہفتے کے دن بولنے جا رہی ہوں مانڈے چیوزڈے وینزڈے تھوزڈے فرائیڈی سیٹڈڈی سنڈی آپ ساب ساب سن پا رہی ہے وہ آواز سننے کے بعد میں میں خوش ہو گئی تھی میں نے خود سے کہا کہ ملالا تم نے اپنے بائیں کان سے کچھ سنا اب تم ٹھیک ہو رہی ہو مارچ دو ہزار تیرہ میں ملالا پہلی بار برمینگم کے ایج باسٹن ہائی سکول فر گرلز میں آئی یہ اس لڑکی کی بہت بڑی چیت تھی جسے تعلیم کا حق پانے کے آواز اٹھانے کی بدلے میں تالیبانیوں نے قریب قریب ختم کر دیا تھا آج میں نے یونیفارم پہنی ہے یہ میرے لئے بہت خاص ہے کیونکہ یہ ایک ثبوت ہے کہ میں ایک سٹوڈنٹ ہوں مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ میں پھر سے سکول جانے لگی ہوں میرے لئے اس سے بڑا دن اور کوئی نہیں ہو سکتا سکول آتے ہی ملالا نے پھر سے وہی محیم چھیڑ دی جولائی میں انہوں نے اپنا سولوہ جن دن یون میس سیکریٹری جنرل اور چار سو دوسری سٹوڈنٹ ایلیگیٹس کے ساتھ منایا تالیبانوں کی گولی کا شکار بننے کے بعد انہوں نے پہلی بار بھاشن بھی دیا ایک بچہ ایک ٹیچر ایک کتاب اور ایک پین دنیا بدل سکتی ہے تعلیم سب سے ضروری ہے شکریہ لیکن یون میں ملالا کے اس بھاشن کے بعد ان کے ملک میں بھی یہ کہا جانے لگا کہ وہ اب پشتن کے رنگ میں رنگ چکی ہیں کیا آپ بریٹن میں رہنے کی وجہ سے ویسٹن ہو گئی ہیں نہیں میں ویسٹن نہیں ہوئی ہوں میں آج بھی اپنے کلچر میں جیتی ہوں اور اپنے کلچر کے مطابق سلوار کمیز پہنتی ہوں اور سر پر دوپٹہ بھی لیتی ہوں میں تو مانتی ہوں کہ اسلام ایک سچا مذہب ہے یہ ہمیں سبر کرنا اور دوسرے مذہبوں کے ساتھ اچھا تالمیل بنانا سکھاتا ہے ان کے ساتھ بھائی چارہ بنانا سکھاتا ہے اسلام مطلب امن جلائے میں تالیبان کمانڈر نے ملالا کو لکھا کہ انہوں نے ہی انہیں گولی ماری تھی انہیں اسلام اور ان کے خلاف پولنے کی سزا دی گئی تھی جب آپ کو تالیبان کا خط ملا تب آپ کو کیسا لگا بہت افسوس ہوا تھا پر یہ اچھی بات تھی کہ انہوں نے قبول کیا کہ ہاں ہم نے ملالا کو گولی ماری ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے گولی نہیں ماری گئی ہے تو یہ اچھی بات ہے کہ انہوں نے خود یہ بات قبول کیا کیا آپ تالیبان سے بات چیت کرنے کے پکش میں ہیں ہاں مجھے لگتا ہے ہم کسی بھی مسئلے کو بات چیت کے ذریعے سلجھا سکتے ہیں اور میں مانتے ہوں کہ آتنکواد اور دہشتگردی سے لڑنے کا سب سے بڑا ہتھیار ایک بہت ہی معمولی سی چیز ہے سب کو تعلیم دی جائے پاکستان کے حالات ابھی بھی نہیں سودھ رہے ہیں اس سال بھی سکولوں پر ساٹھ حملے ہو چکے ہیں آج بھی سکول جانے والے بچوں کی جان خطرے میں ہے لیکن ملالا پھر سے اپنے ملک لوٹنا چاہتی ہیں شاید ایک نیتا کے طور پر ہاں میں پاکستان لوٹنا چاہتی ہوں لیکن اس سے پہلے میں خود کو اچھی طرح مضبوط بنا لینا چاہتی ہوں اور مضبوط بننے کے لیے مجھے صرف ایک ہی چیز چاہیے اور وہ ہے اچھی تعلیم تو اچھی تعلیم لینے کے بعد میں پاکستان واپس جاؤں گی انشاءاللہ شروع سے ہی ملالا میں کچھ خاص بات رہی ہے مشہور ہستیوں کا ساتھ ملنے کے بعد ملالا نے ملالا فنڈ کے نام سے چاریٹی بھی شروع کرتی ہے انہوں نے سب سے پہلے سواد کی چالیس لڑکیوں کی تعلیم کا خرش دیا ہے میری سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ بھی ملالا فنڈ میں دان دیں اور چالیس لڑکیوں کی بجائے چار کروڑ لڑکیوں کی تعلیم میں مدد کریں بہت سے لوگوں کے لیے تو ملالا بہشت غرد اور تنگ نظریے سے لڑنے والی ایک مثال بن چکی ہیں مگر وہ نہیں مانتی کہ یہ پوروی اور پشچمی دنیا کی لڑائی ہے میں نہیں جانتی کہ لوگوں نے دنیا کو دو حصوں میں کیوں بات دیا ہے پورو اور پشچم میں تعلیم نہ تو پورو کی ہوتی ہے اور نہ ہی پشچم کی تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے اور یہ ہر انسان کا حق ہے سوات ویلی سوات ویلی سوات ویلی سوات ویلی